بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی یہ میں نے لی ہیں پھلیاں اور انہیں میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اور جی انہیں لوبیا پھلیاں بھی کہتے ہیں تو جی اس کو جی سب سے پہلے تو دھونے کے بعد اچھے سے میں نے انہیں چھلنے میں ڈال کے چان لیا تھا کہ پانی وغیرہ جو نکل جائے اور اب اس کے میں نکال رہی ہوں سیڈز بیج اور اس کو چھیلتے ہیں چھیلنے والی جو ہوتی ہیں وہ زرہ سخت ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں سوفٹ بلکل اور وہ جو چھیلنے سے ان کے اندر سے بیج نہیں نکلتے بلکہ وہ بیکار ہو جاتی کیونکہ بیج جو ہوتے ہیں بہت مائنر سے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور سوفٹ ہوتے ہیں وہ بلکل نہیں نکل سکتے جن کے اندر بیج جو ہوتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں نکل نہیں سکتے تو ان کو میں کٹ رہی ہوں بلکل بیج کے سائز کا یعنی بیج جو میں نے پہلے نکالے ہیں اتنے ہی سائز کا میں اس پھلی کو کٹ رہی ہوں اور یہ دیکھیں ایکل سائز میں میں نے کٹی ہیں اور سیم اسی طرح جو سخت ہوتی ہیں اس کے اندر سے ایزی لی اس کو چھیل لیتے ہیں تو اس کے اندر سے جو اس کے بیج ہیں وہ نکل آتے ہیں اور یہ بڑی مزے کی بنتی ہیں اور ہمارے گھر میں تو سب ہی اسے شوق سے کھاتے ہیں وہ بہت مزے کی ہوتی ہیں اور اسی طرح جی میں سارے جو ہے ان کے جو بیج نکالے والی ہوں گی ان کے بیج نکال لوں گی اور جو سوفٹ ہوں گی ان کو میں کٹ لوں گی تو اسی طرح سے یہ ساری جوہیں بنانے میں کافی ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ سارے بیج نکل آئے اور میں نے جو کٹنے والے تھی انہیں کٹ لیا تو اسے میں بنانے لگی ہوں چکن کے ساتھ اور اس کو اچھے سے پھر دوبارہ سے میں نے دھو لیا تھا اس لئے کہ وہ بناتے بناتے کوئی مٹی وغیرہ ایسے کچھ اس میں چلی گی ہو تو دھول جائے تو جی اس کے اندر چکن جائے گا پیاس ہری میرش ٹرماتر اور مرسالوں میں جائیں گے نمک میرش لال میرش زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور ہلدی دہی اور لسن ادھر کی پیسٹ اس سے بنے گی مزیدار سی جو ہے یہ پھلی جو ہے پھلی گوش بنے گا بہت مزی کا بناتا ہے اچھا جی اس کے لئے جی سب سے پہلے جی آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر میں پیاز ڈال رہی ہوں پیاز میرے پاس دو ادد میڈیم سائز کے دے جنہیں میں نے کٹ لیا ہے Авادرک ہی سارت کھا ہے اور باری کٹ کٹا ہے تاکہ جلدی سے پھرائے ہو جائیں اور انہیں میں نے کرنا ہے گولڈن گولڈن برون کرنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈاگ کرلر کرنا ہے لائٹ کلر کا ہی کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی الحمدی اللہ یہ لائٹ کلر کے ہو گئے ہیں تو اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں گا لسن ادرک میں 2 ٹی سپون بھرکے لسن ادرک کی پیش اس کے اندر ڈال دی ہے اور سات میں ہی اس کے اندر میں یہ چکن ڈال رہی ہوں یہ چکن میں بھی بنتی ہے بیف میں بھی کیمے میں بھی بہت مزے کی بنتی ہے تو اس وقت جو ہے میں چکن میں بنا رہی ہوں اور چکن کو اتنا فرائی کیا ہے کہ اس کا کلر جو ہے لائٹ گولڈن سا ہو گیا ہے اور بڑا ہی مزیدار اور اچھا سا کلر اس کے اوپر آ گیا ہے اب سارے پاودر مسالے میں اس کے اندر ڈال دی ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں 30 سکن کے لیے اس کو میں فرائی کر رہی ہوں مسالوں کو تاکہ اس کی کچھی سی خوشبو جو ہے آنے لگے اور اس کے بعد اس کے اندر میں ٹماتر جو ہے وہ ڈال رہی ہوں دو ادر جو ٹماتر تھے تین ادر وہ ڈال دیے ہری مرد جو ہے میں نے اس کے بیج نکال لیے تھے اور ان کو باری باری کارٹ لیا وہ اس کے اندر ایڈ کر دی ہے میں نے مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد اسے ڈھاپ کے میں 5 سے 6 منٹ پکاؤں گی تاکہ جو اس کے جو ٹماٹر جو ہیں سوفٹ ہو جائیں اور جی پانچ سے چھے منٹ کے بعد یہ اس کی کنڈیشن ہے تو اس کے بعد جیس کو میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور جو سوفٹ ٹماٹر ہیں ان کو اس کو جانئی بھنائی اس کی سٹارٹ کر دیئے میں نے اور اسے میں نے پانچ منٹ تک مسلسل اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ چکن اور مسالے ٹماٹر جو اور ہری میچے سب اچھے سے مکس ہو جائیں اور اچھے سے ان کی بھنائی ہو جائے اور جی یہ دیکھیں جی الحمدللہ اس کی بھنائی ہو چکی ہے اچھی سی سمیل آرہی ہے بہت زبردست کشبو آرہی ہے اب اس میں میں پھلیاں ڈال رہی ہوں جو میں نے چھیل کے رکھی نہیں ہے اور اس کے بعد جیس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں چکن کے ساتھ مسالے کے ساتھ تاکہ وہ مکس ہو جائیں اور جو دہی ہے میرے پاس ایک پیالی سے زرہ کم تھا لیکن یعنی 3 4 پیالی جو دہی تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو میں مکس کر رہی ہوں اور دہی کی پیالی میں 4 to 5 ٹیبل سپون پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو میں مکس کرنے کے بعد اس کو میں ڈھاپ کے پکاؤں گی جب تک یہ گل نہ جائے اس کے جو سیرز ہیں اور جی یہ دیکھیں جی الحمدللہ جی یہ گل گئی ہیں اور آلموس جو ٹائم لگا ہے وہ 30 منٹ 30 تو 35 منٹ لگے ہیں یہ اچھے سے گل گئی ہے اور دہی بھی ڈرائی ہو گیا ہے اور پانی بھی اور اس کے بعد جی اس کے اندر half ٹی سپون میں گرم سالہ پاورڈر ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور الحمدللہ میری جو پھلیاں گوشت ہے یا پھلی گوشت کہہ لیں دن ہو گئی ہے پک گئی ہے اور جی یہ میں نے اسے سرونگ نکال لیا ہے اور اس کے اوپر دھنیا ہے ہاف ٹی سپون وہ سپرنکل کر رہی ہوں اور بہت زبدس کشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کیا بنا ہے یہ اور جی میرے جو پھلی گوشت ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور بس جی میری آج کی ویڈیو اتنی ہی امید ہے آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ